نواز شریف جو کیوں پریشان ہے اور حالیہ ملاقاتوں میں انہوں نے کیا انکشفات کی ہے ایک طرح سے اپنی ہی حکومت کے خلاف ایک چارڈ شیٹ ہے یہ کیا معاملہ ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے آدھر راجہ کو دس ہزار پاؤن کا جرمانہ ہوا ہے اور ایک حاضر سروس آفیسر نے ان کو پھسا لیا ہے اسرائیل کو جواب ملا ایران کی طرف سے لیکن اس کو لکھنے والے نے بڑے عجیب طرح سے لکھا کہ یہ مقصد کیا ہو سکتا ہے کیا ایران نے صرف ایک کاروائی ڈالی ہے دکھانے کے لیے کیا کوئی بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام فروغ پڑائچ اور آپ میرا فیس بوک اور یوٹیپ چینل دیکھ رہے ہیں آج کے وی لاغ میں سب سے پہلے یہ کہ نواز شریف جو ہیں وہ کیوں پریشان ہیں اور حالیہ ملاقاتوں میں انہوں نے کیا انکشفات کی ہیں اور وہ ایک طرح سے اپنی ہی حکومت کے خلاف ایک چارڈ شیٹ ہے یہ کیا معاملہ ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے آدھر راجہ کو دس ہزار پاؤنڈ کا جرمانہ ہوا ہے اور ایک حاضر سروس آفیسر نے یہ ان کو فسا لی ہے اس مشکل میں یہ کیا ہوا ہے معاملہ کیا تھا اور اسرائیل کو جواب ملا ایران کی طرف سے لیکن اس کو لکھنے والے نے بڑے عجیب طرح سے لکھا کہ یہ مقصد کیا ہو سکتا ہے کیا ایران نے صرف ایک کاروائی ڈالی ہے دکھانے کے لیے اور کیا کوئی بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے یہ ساری باتیں آج کے ویلوگ میں کریں گے سب سے پہلے نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب جو میری اطلاعات ہیں جب سے وہ واپس آئے تھے اس کے بعد انہوں نے الیکشن کے لیے جو بورڈ ہوتے رہے ہیں اس میں وہ بیٹھتے رہے ہیں مسلسل لیکن کسی بھی سینئر آنماد سے انہوں نے براہ راست اور تفصیلی ملاقات نہیں کی تھی رمضان میں ہوا یہ کہ وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعلا پنجاب مریم نواز صاحبہ یہ گئے عمرہ پہ اور سب کو پتایا کہ جو سعودی عرب ہے وہاں کا جو آخری عشرہ ہے رمضان کا نواز شریف صاحب وہاں پر ہی گزارتے ہیں اور جب وہ سب یہ لوگ گئے اور وہ لوگ نہیں گئے نواز شریف صاحب اور ان کے قریبی جو رفقہ ہیں تو لوگوں میں بڑی بیچانی بڑی خود میرے جیسے صحافی بھی اس کی تلاش میں رہے کہ ہوا کیا اور اس کی وجوات آگے چل کے بتائیں گے آپ کو لیکن اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اس وقت سوچ کیا رہے ہیں نواز شریف صاحب سے رمضان میں انہوں نے پھر دو سے تین گٹ ٹوگیدر کی ایک میاں جویل لطیف سے ملاقات ہوتی ہے اس کے علاوہ اتاولہ قاسمی صاحب جو ان کے پرانے دوست ہیں عدیب ہیں ان کو فیملی کو ایک افتار ڈینر دیتے ہیں پھر ایک افتار ڈینر جنرلس کے ساتھ کرتے ہیں اس میں کیا باتیں ہوتی ہیں کھل کھلا کے وہ بتاتے ہیں تو اسی میں ایک افتار ڈینر میں تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا وجہ ہے کہ آپ سعودی عرب نے گیا اچھا اب ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جہاں سے جائیں گے سعودی عرب گزاریں گے ٹائم وہاں سے وہ لندن چلے جائیں گے تو میاں صاحب کو جب میاں شہباز شریف صاحب ان کے بھائی اور وزیراعظم پاکستان یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ کو ہمارے ساتھ سعودیہ جانا چاہیے اور آپ کو پتہ ہے کہ سعودیہ کے ساتھ ان کے تعلقات بھی ذاتی ایک نویت کے ہیں وہاں پہ پروٹوکول میں کسی قسم کے کوئی کم ہی نہیں ہونی تھی لیکن میاں شریف صاحب نے کہا میں کیوں جاتا یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں تین مرتا کا وزیراعظم پارٹی کا قائد تو اب میں کس حیثیت میں کس پروٹوکول میں یعنی اب ملاقات ایم بی ایس کے ساتھ جو ہونی ہیں وہ وزیراعظم کی ہونی ہیں اس میں اس میں تو باقی جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے یعنی ان کی کیا وہاں پہ حیثیت ہوگی کس کپیسٹی میں وہاں پہ ہوں گے آپ کو یاد ہے انہوں نے ایک یہاں پہ جلاس سے خطاب کیا تھا تو خبریں چلنا شروع ہوگئے کہ بھائی ایک ایم بین نے یعنی میاں محمد نوازشریف کی اس کپیسٹی میں کسی پنجاب حکومت کے کسی اجلاس کو لیڈ کر سکتے ہیں اس کی سربراہی کر سکتے ہیں اچھا ایک بات تو یہ دوسرا یہ کہ نوازشریف صاحب کچھ خبریں تو ریپورٹ ہو گئی کچھ لوگوں نے اپنے پروگرام میں بتا دی کچھ باتیں ایسی بھی ہوئیں جو ریپورٹ نہیں ہوئیں مثال کے طور پر نوازشریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ بہت مشکل میں ہے اور ابھی ان کی پاپولیٹی کے کوئی اثار نظر نہیں آ رہے حکومتی پاپولیٹی پلاس میاں محمد نوازشریف یعنی نونلی کی پاپولیٹی ہے اچھا اس سے آگے اگر آپ تھوڑا سا بڑھیں تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اپنی حکومت کے بارے میں وہ تو زبزب کا شکار ہے میں نے بہت بڑے ایک لیڈ آنما سے یہ پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں سر آپ بجلی کی قیمت بڑھ رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو آپ اس کے اوپر کیا جواب دیں گے تو میں اس لیے کیونکہ میں نے ان سے اجازت نہیں لی ان کا نام نہیں بتا رہا تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ بھائی ہماری حکومت ہے پنجاب تک پنجاب میں ہم آپ کو جواب دیں گے یہ معاملہ ہے فیٹل کا یہ بات میں کچھ زیادہ دور کی نہیں کر رہا ابھی پانچ چھ سات دن کے اندر میری ملاقات میں انہوں نے یہ بات کیا میں اس کے اوپر کیا ان سے بات کرتا ایک بڑے لیگی ران میں اور نواز شیف صاحب ان کے مشروعوں کی بڑی قدر کرتے ہیں ان کی بات سنتے ہیں ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں تو اب اس کا کیا مطلب لیا جائے یعنی نون لیگ ابھی بھی یہ سمجھتی ہے کہ یہ حکومت ان کی نہیں ہے دوسری بات نواز شیف صاحب اس حوالے سے بھی خائف ہیں کہ کچھ ایسے لوگ جو ان کے نام جو ہیں ان سے اپروو ہی نہیں ہوئے مثال کے طور پر موسی نکوی صاحب ٹھیک ہے پہلے سے اس بندو بس کا حصہ تھے لیکن وہ کہہ رہے ہیں یہ نئے لوگ یہ فیصل وارڈا یہ فلانا بھائی یہ وہ لوگ ہیں یعنی یہ چلے اورنگ جیب صاحب تو سیاست میں نہیں تھے لیکن فیصل وارڈا تو سیاست میں تھے نواز شیف صاحب کو دن رات وہ برا بلا کہہ رہے ہیں اور آج نواز شیف صاحب کی حکومت کے دوران پیپس پارٹی یعنی نواز شیف کے اتحادی اور ایم کی ایم نواز شیف کے اتحادی ان دونوں کے ووٹوں سے وہ ایوانے بالا کے ممبر متخب ہو گئے تو نواز شیف صاحب کو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی اچھا بہت سی باتیں اس میں جو ریپورٹ بھی ہوئی ہیں کچھ جو ریپورٹ ہوئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں مثل مہنگائی کا توفان کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں دوسرا یہ کہ دوزار سترہ میں ان کی حکومت چلے گئی تھی نواز شیف صاحب کو یہ بات بھی نہیں بھول پا رہے وہ اور اگلی بات یہ جو انہوں نے بات کی انہوں نے کہا موجودہ حکومت بندی ہوئی ہے اور ہم تو نوزل ہیں مجھے بتایا گیا اور پہلی پتا چل گیا تھا کہ سب بند بس ہو چکا ہے میں وزیراعظم نہیں ہوں ایک سوال کے جواب میں نواز شیف نے کہا ہے میں کیا میں کیا لے کر عوام سے ملوں کون سی کارکردگی ہے مہنگائی اور بجلی گیا اس کی قیمتوں کے نیچے لانے کے لیے شباز شیف کو ٹاس دے دی ہے اگر ایسا نہ ہوا تو نونلی کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی اب ہوا یہ کہ انہی ملاقاتوں میں ایک صافی نے کہا ہے حضور آپ واپس آگئے ہیں کس اکتوبر گزر چکا ہے آپ کا استقبال ہو گیا ہے الیکشن ہو گئے ہیں آپ کی پارٹی کے ساتھ جو بھی ہوا آپ وزیراعظم نہیں بن سکے اس بات کی پیچھے جو کچھ بھی ہے اب آپ کی حکومت ہے اور پاکستان آپ کی طرف دیکھ رہے تو نواز شیف صاحب نے خاموشی سے ان کی طرف دیکھا اور اس صافی نے اگلی بات کی یعنی جس کا مفہوم یہ تھا کہ حضور کچھ کریں کوئی ہل جل کریں کوئی باہر نکلیں جو بھی ہوا ہے اب جو کچھ ہوگا آپ کے اوپر ہی اس کا ملبا گرنا تو چیزوں کو اپنے کنٹرول میں لیں ایک جگہ پہ انہیں کہا گیا کہ آپ پارٹی کی جو صدارت ہے دوبارہ سے اپنے پاس رکھ لیں اس حوالے سے بھی بات ہوئی نواز شیف صاحب جو ہیں وہ اب امید ہے کہ ان کے جو قریب لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ صدارت جو ہیں پارٹی کی صدارت وہ آپ دوبارہ لے لیں پابندی ختم ہوگی آپ پرلیمان میں پہنچ گئے تاکہ آپ اس کپیسٹی میں اجلاس بلانا شروع کریں نواز شیف صاحب کو اب جب ان کے دوستوں نے ہلکا ہلکا ہلانا شروع کیا ہے تو اب وہ اس چیز پر اتفاق کر رہے ہیں کہ اب جیسی چھٹیاں وغیرہ ختم ہوں گی ان کی مری وغیرہ سے اپنی چھٹیاں گزار کر واپس آ جاتے ہیں اس کے بعد امید ہے کہ کوئی جلسہ نہیں تو ملاقاتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا پارٹی کے اجلاسوں کی وہ آپ کو کرتے نظر آئیں گے تنظیم سازی کے اوپر وہ زور دیں گے اور لیکن سب سے اہم نقطہ یہی ہے کہ حکومت کی اس وقت جو مشکلات ہیں ان کو نواز شیف صاحب اپنے پلے نہیں وہ جاتے ہیں کہ میرا قصور کوئی نہیں پائی دے جائے اور دوسری بات یہ کہ نون لیگ کے اندر ایک سیری بات ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ حکومت ہم نے لی نہیں ہمیں دی گئی ہے خیر بڑے بڑے لطیفے ہوتے ہیں اس سوالے سے بھی نون لیگ جو ہے کمال اپنا رکھتی ہے باجوا صاحب کا ووٹ ہو چاہے دیگر معاملات ہو وہ یہ کہتے ہیں ہمیں بہت ساتھ کوئی نہ کوئی زبردستی آگے کر جاتا ہے تو یہ سیرے معاملات ہیں نواز شیف صاحب کب آپ باہر نگلتے ہیں میری اطلاعات یہ ہیں کہ بس اب یہ چھوٹیوں کے فوراں بعد لوگوں سے ملنا ملانا شروع کر دیں گے میں کوئی بہت بڑے جلسے کی بات نہیں کر رہا لیکن یہ ہے کہ وہ جو ویکیوم بنا ہویا اس میں کئی نہ کئی ان کی ایٹری ہوگی آگے چلتے ہیں اور ایک چھوٹی سی خبر ہے پھر میں نے آگے بڑھنا ہے اسرائیل وغیرہ کی طرف کہ آدھر راجہ جو ہے اس کو جو ہمارے یہاں پہ بریڈیر راشد نصیر صاحب ہیں انہوں نے ان کے اوپر چونکہ بے شمار الزامات لگائے تھے یہاں پر وہ لیڈ کرتے ہیں پنجاب کے جو ہماری انٹیلیجنس سرویسیز ہیں تو ان کے اوپر الزامات لگے تھے کہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ پہ قبضہ کر لیا ہے الیکشن میں بارگیننگ میں ان کا بڑا ہاتھ ہے کنٹرول کر لیں اس طرح کی ٹویٹس مختلف کیوں میں آدھر راجہ صاحب تو پھر کمال رکھتے ہیں ایک ریوڈیو انہوں نے کی دی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جہاں باجوا اور اس طرح کے نشانات انہوں نے دے کے بتایا تھا کہ جتنی ادا کر رہے ہیں بڑی بڑی مائرہ کمبرہ افلام چار پانچ نشانیاں بتا کہ انہوں نے ان پر الزامات لگائے تھے کہ یہ ان کی خدا نہ خاصتہ ان کے ساتھ ان کے کوئی نجائز تعلقات ہے اور اس میں پھر بیانات بدلتے رہے لیکن ایسے شخص پر کیسی یقین کیا جائیں ان کی کئی باتیں ہو سکتی ہیں سچوں لیکن جو اتنا کھل کھلا کہ غلط بیانی کر جائیں ان کے اوپر بارحال پاکستان تو نہیں ہے جہاں پر آپ الزام لگائیں اور نکل جائیں تو جو راجہ صاحب ادھر راجہ صاحب دس ہزار پاؤنجر مانا ہوگا تیس چاریس لاکھ بنتا ہوگا یہ اور ہوا یہ ہے کہ وہ عدالت کے اندر جب بات ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے تھے اس کو ڈیلے میں لے کے چلیں ان کو ٹائم دیا گیا ہے کہ آپ جو اپنے الزامات آپ نے لگائیں ان کو ثابت کر رہے ہیں دروائیز یہ پیسے دیں میں پاکستان کے اندر ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو یہاں پر بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں اور جس لمحے وہ پاکستان سے برطانیہ کے دودھ میں داخل ہوتے ہیں وہاں پر ایک ایک بات ناپ دول کر کرتے ہیں کیوں وہاں عدالتی سسٹرم اتنا زہردست ہے کیا آپ کو ڈیفیمیشن کے اندر وہ اتنے پیسے آپ کو ڈالتے ہیں اتنا بڑا جرمانہ ڈالتے ہیں کیا آپ کی جہدادیں بگ جائیں اگر آپ نے ابھی حالی میں دیکھنی ہے تو اے آر وائی نے آسمہ شراجی صاحبہ سے معافی مانگی ہے آسمہ شراجی صاحبہ کے اوپر انہوں نے خبر چلائی تھا ان کے خلاف تو معاملہ آسمہ شراجی صاحب کو تو پاکستان سے انصاف مل گیا لیکن اور کسی کو نہیں کبھی کبھی ملا یہ انصاف لینے کے لیے آپ کو یوکے ہی جانا پڑتا ہے اگلی خبر یہ ہے کہ بھئی اسرائیل اور ایران کی جنگ چھڑ گئی ہے یہ اب ہمارے دوست ہیں وہ ایک ہی اس ایکسٹریم پہ کھڑا اور ایک ہی اس ایکسٹریم پہ کھڑا کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایران نے فتح کر لی اسرائیل کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ کاروائی ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نیتن یاہو جو ہیں وہ طویل ترین مدت کے اسرائیلی وزیراعظم بن جا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ کیسے اس سے پہلے یہ سفارتکار رہے ہیں وزیر خزانہ رہے ہیں وزیر خارجہ رہے ہیں مختلف وزارتیں ان کے پاس آم رہی ہیں ان کو بڑا پتہ ہے کہ گیم کو کیسے الٹنا ہے گیم کو کیسے بڑھانا ہے مثال کے طور پہ جب جب اسرائیل کے اوپر دباؤ آتا ہے یہ کوئی ایسی گیم ڈالتے ہیں کہ گیم نہ ادھر ادھر نکل جاتی ہے ابھی ایران کا جو حملہ ہے ہوا یہ تھا دمشق میں جو ان کا کونسل خانہ ہے ایرانی اس پہ انہوں نے حملہ کیا تھا اسرائیلی تو اسرائیلی حملے کے بعد یہ ایران نے اپنی طرف سے جواب دیا جواب کیا دیا ہے اس میں بھی ایک دلچسل رپورٹ میرے سامنے آئی وہ اپنی جگہ پہ دلچسل ہوئے کہ جی جو اسرائیل ہے انہوں نے جو یہ حملہ روکنے کے لیے ان کے جو پیسے لگیں ہیں تقریباً ایک ارب ڈالر خرچ ہوئے ان کا حملہ روکنے کے لیے جو چینل اسرائیلی خبر سائندارہ ہے اس نے یہ کہا ہے کہ ایرانی حملے کے دوران تمام اسرائیلی جنگی تیارے فضائے میں ہی تھے انہیں بمباری میں تباہی کے خوف سہوائیں اور ڈو پر نہیں رکھا گیا میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزارت تفاہ کے ذراعے کے حوالے سے اطلاع دی کہ امریکی اور دورتانی فوج نے اسرائیل کے باہر سو سے زائد ایرانی ڈرونز کو روکا دوسری جانب اسرائیلی فوج نے اعلان کیا تھا کہ وہ ایران کی جانب سے کیے گئے حملے کو نکام بنا چکے ہیں 99% ڈرونز اور مزائلوں کو تباہ کر دیا اور ایرانی حملہ جیسا کہ ایران نے منصوبہ بندی کی تھی اسے سے نکام بنا دیا گیا ہے اور یہ انہوں نے اپنی کامیابی سے کنسیڈر کی ہے اچھا یہ ساری باتیں تو ہوگی اس میں ہوا یہ ہے کہ پھر ایران نے جو ہے وہ اسرائیل کے دودھ میں مزائل پھینکے اور ایران کے پاس مزائل اور باقی معاملات اچھے ہیں لیکن بارحال ان کی وہ قوت نہیں ہے ابھی بھی تو اسرائیل کا جو یہ دعوی ہے کہ 99% کوئنٹ کچھ حاملے تو تباہ ویسی ہوا میں کر دیئے تھے ان کے جو یہ انہوں نے ہمارے پر حملہ وغیرہ کیا ایک آدھے اڈے کو فوجی اڈے کو معمولی سا کوئی ہوا ہے اور ایک کوئی اسرائیلی بچی ہے جس کے زخمی ہونے کی طرح ہے یہ اسرائیل کی طرف سے ہے ایران بارحالے سے بڑی کامیہ بھی سمجھتا ہے لیکن اس میں پوائنٹ یہ ہے بوسطاللہ خان صاحب نے ایک آلم لے کر کمال کر دیا انہوں نے کہا کہ نیتن یاو جو ہے وہ دوزار بائیس میں استیفہ دینے جا رہا تھا دباؤ اس کے اوپر اتنا تھا جب جب اس کے استیفہ کی باری آتی ہے تب تک بڑی گیم بن جاتی ہے اب جو ایرانی حملہ ہے یہ بھی ایک سوچا سمجھا پری پلینڈ ہو سکتا ہے اس سے کیا اسرائیل کو کوئی نقصان ہوا اس سے کیا یہ کون سا حملہ تھا جس کے بارے میں شکوک و شباد اتنے پھیل گئے ہیں اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد کوئی جنگ لگنے جاری تو میرا نہیں خیال ایران جو ہے ایرانی قوم جو ہے وہ بڑی خوددار قوم ہے تو اس طرح کا آپ جب حملہ وغیرہ کرنے کے بعد آپ نے ان کو ذرا تھنڈا کیا جناب آپ کے کونسل خانے کو اڑا کے رکھ دیا تھا اسرائیلی گسے جا کے دمشق میں جا کے انہوں نے آپ کا برا حال کر دیا تو آپ نے اپنی عوام کو اپنے ملک کو ذرا تھوڑا سا نوربر رکھنے کے لیے یہ کاروائی ڈالی ہے اس کاروائی سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آگے جا کے کوئی بہت بڑی جنگ ہونے والی یہ چیزیں سمجھے کہ ایک اور اضافی زندگی مل گئی جب جب وہ پھسنے لگتا ہے کوئی نہ کوئی ایسا گیم ڈلتی ہے جس کے نتیجے میں نیتنگ یاو جو ہے وہ دوبارہ وزیراعظم کے کرسی برائے جاتا ہے نئی بیلوگ اور نئی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اپنے محضور فرق وڑائج کو زیادہ دیجئے اللہ نگے گا